کرونا مہماری نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے 30 جنوری 2020 جب بھارت میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ وائرس اس پرکار سے بھارت دیش پر ہاوی ہونے والا ہے سب سے پہلے چین میں یہ وائرس فیلا تھا پھر وہاں سے وائرس پوری دنیا میں فیل گیا اور آج چین کی بات کریں تو انہوں نے اس وائرس سے کافی حد تک جیت پا لی ہے لیکن انہیں دیشوں میں یہ وائرس بھیج کر وہاں کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے اس بات پر پوری دنیا ہی چین کو کوس رہی ہے لیکن چین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہ ابھی بھی اپنی گلتی کا پراشتشت نہیں کرنا چاہتا حالانکہ اس کرونا مہماری نے بھارت کو کئی سبک سکھائے ہیں آج ہم انہیں سب سبک کے بارے میں بات کریں گے جس نے لوگوں کے سوچنے کے ڈھنگ کو بدل کر رکھ دیا ہے اور سب سے پہلا ہے واتاورن ہم کئی سال سے واتاورن پر جرم کیے جا رہے ہیں لیکن اس مہماری نے ہمیں یہ سکھایا کہ اب ہم پرکرتی کے ساتھ نرمم شوشن کو جاری نہیں رکھ سکتے جانے انجانے ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریہورن کو برباد کیا ہے سموندر کو گندہ کیا ہے پردوشن بڑھایا ہے جس کی وجہ سے موسم میں کافی بدلاؤ آئے ہیں ہم نے دنیا کو خطرناک کگار پر دھکیل دیا ہے لیکن کرونا مہماری کے بیچ دیجبر میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریہورن کو کافی شانتی ملی ہے اور ہمیں کئی دشکوں کے بعد پھر سے نیلا آسمان اور صاف ہوا دیکھنے کو ملی ہے یہ آسادارن ہے کہ لوگ ڈاؤن عوضی نے پراکرتی کو پونر جنم دیا ہے اور جانوروں پکشیوں تتھا کیڑوں کی کئی پرجاتیوں نے پھر سے واپسی کی ہے تو اس مہماری نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں یہ سنشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان سکاراتمک وکاسوں کو بنائے رکھا جائے تاکہ ہم پورانے سمانے وقت جہاں پردوشن، گندگی اور پراکرتی کو برباد کیا جا رہا تھا اس پر واپس نہ جائیں اور ایک نئے سمانے پراکرتی کو اپنائیں جس کی وجہ سے ہم کھلی صاف ہوا اور سندر اور صاف پراکرتی میں رہیں دوسرا سبق یہ ہے کہ بھارت کو اپنی وکاس آتمک یوجناوں کے ویعاپک پونرگٹھن کی عوشکتہ ہے جس میں سواستے اور شکشہ کے لیے پرتیک کے جی ڈی پی کا کم سے کم ترین پرتیشت حصہ ایلوکیٹ کرنا شامل ہے اور یدی دیش میں ان کشیتروں کو مجبوط نہیں کیا جائے گا تو وشو ستری شکتی بننے کے لیے ہماری ساری یوجنائیں وفل ہو جائیں گی اور یہ ایک راشتے وفلتا رہی ہے کہ ہم نے اجادی کے بات سے بھی ایسا نہیں کیا ہے یہ بھی سپشت ہے کہ بھارت جیسے وشال سنگیے دیش میں اس طرح کا سنکٹ کیندر اور راجوں کے بیچ نتک دل ستہ میں ہو سواستے ایک راجے وشے ہے اس لیے یہاں کے راجیوں اور کیندر کے سبھی پرشاسن کو مل کر پورے دیش کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک ایسا پردیش ہے جہاں ٹکراب وادی سنگواد کی بجائے سہکاری سنگواد کی اوشکتہ ہے تیسرا ہے گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن کی افدھارنا کو کچلنے کے لیے سنیوکت راجے امریکہ کے راشت پتی شریف ڈانلڈ ٹرمپ جیسے نیتاؤں کے پریاسوں کے باوجود تتھے یا ہے کہ اس طرح کے سنگٹوں میں انتر راشتی سہیوک کی اوشکتہ ہے جو کی ایک ویکسن کی کھوچ کے ساتھ ساتھ دواؤں اور ویکتیگت سرکشہ اپکرنوں کی اپلپدتہ پر لاغو ہوتا ہے جیسا کی واسودیو کٹمبکم کی ہماری پراشین اوشکتہ ہمیں بتاتی ہے کہ انتیم وشیلیشن میں کوئی بھی راشتر چاہے کتنا بھی مہان ہو اپنے آپ میں ایک دویپ نہیں بنا سکتا مانو جاتی یا تو ڈوب جائے گی یا ایک ساتھ تیر جائے گی تتھے یا ہے کہ ایک اکیلا دیش تب تک نہیں بچ سکتا جب تک وہ اور سبھی دیشوں کے ساتھ نہ ہو ہمارے پاس بھارت میں دنیا کے کچھ سرسرشت ویگیانک اور شود کرتا ہے اور بھارت کی کئی پریوکشالائیں کرونا وائرس کے خلاف ٹیکہ لگانے کے لیے سمیں سے پہلے کام کر رہی ہیں اور اگر انے دیشوں میں پریوکشالائوں کے ساتھ ہمارا سیوگ مل جائے تو یہ ایک بڑا مولے ہوگا چوتھا سبق یہ ہے کہ اچانک لاکڈاؤن اور ان کے کلیان کے لیے تیاریوں کی کمی کے کارن لاکھوں پرواسی کامگاروں کی اہ سہنیے پیڑا راشت کے لیے گہری شرم کی بات ہو گئی ہے اور یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سماج کے سب سے کمجورورگوں کے لیے ایک سرکشہ جال ہونا چاہیے بھارت کی عبادی کا ایک چوتھائی حصہ ابھی بھی گریبی ریکھا کے نیچے رہتا ہے انے اپائیوں کے علاوہ ایک سنشت نیونتم آئے سیدھے ان کے خاتے میں جمع کی جاتی ہے جو اسے پراب کرنے کا ایک ماتر طریقہ ہے اگر اچھے سے اس کا پالن کیا جائے تو بھارت کے ان ایک چوتھائی حصہ والے لوگوں کے لیے تھوڑا اچھا ہوگا اور اس سے بھارت کی ویتی یوجنا کے پنرگٹھن اور اپنی مودرک نیتی کو پھر سے بنانے کے ساتھ پرابت کیا جا سکتا ہے پانچوان یہ ہے کہ وائرس نے ہمیں پاریوارک رشتوں کو پھر سے بنانے اور سمرتھن اور سنے بڑھانے کے لیے مجبور کیا ہے خاص کر بجرگوں کو لوگ ڈاؤن کے دوران بڑی گریلو ہنسا کی خبریں پریشان کر رہی ہیں ہمیں اس کے وپریت کرنے کی ضرورت ہے پرشاسن کو موجودہ قانونوں کو سکتی سے لاغو کرنے کی اوشکتہ ہے کیونکہ مہلاؤں بچوں یا بجرگوں کے پرتی کوئی بھی انوچت ویوار اصوی کاریے ہے اور بھارتی سنسکرطی کے سدھانتوں کے بھی کھلاف ہے انت میں یہی بات ہے کہ وائرس نے ہمیں مون اور ایکانت کے لاب سکھائے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکے اور اپنی چیتنا کے گہن پارٹ کا پتہ لگا سکے اگر ہم اپنے بھیتر کے دیوے جوتی کو کھوچ سکتے ہیں جو ہمارے پرانیوں کا مول ہے تو نہ کیول پرتیک ویقتی اپی تو سماج کو بڑے ستھر پر اتھان کرے گا اگر ہم اپنے بھیتر کی دیوے جوتی کو کھوچ سکتے ہیں جو ہم پرانیوں کا مول ہے تو یہ نہ کیول پرتیک ویقتی بلکہ سماج کو بڑے ستھر پر اتھان کرے گا دھنیواد موسیقی